ایکسرسائز میٹس کی اپنوں کی ایکسرسائز 2.4 ہے اور یہ میٹس کی اپنے ایٹ اور نائن کل کلاس کے لیے فورت ویڈیو ہے چوتھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.4 پڑھیں گے جو ایٹ اور نائن کلاس دونوں کے لیے ہے ایکسرسائز 2.4 شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور وہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم لاز آف ایکسپرنٹ کہتے ہیں لاز آف ایکسپرنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے یہ ہمارا ٹوپک ہے اور اس کے بعد گزرسائز 2.4 پہ جانا ہے سب سے پہلے ہمیں بیس ایکسپرنٹ ایویڈیو کے بارے میں پڑھنا چاہیے اگر اے ای N ہمارے پاس پوزیٹیو نمبر ہے یا پوزیٹیو نمبر ہے تو اے جو ہے یہ اے جو ہے یہ اس مطلب product of n factor of each اے ہمارے پاس n times یا اس کا مطلب ہے کہ a power n represent the product of n times of a for example جب آپ اے کو n times multiply کرتے ہیں تو اس کا آنصر ہمارے پاس a power n for example a power 4 کا مطلب ہوتا ہے a a a 4 times of a if a power n a is called base a یہ a جو ہے اس کو ہم base بولتے ہیں and n is called exponent اور value کیا ہوتا ہے value کے لئے ہم یہ example دیکھتے ہیں 2 power 5 2 power 5 میں 2 ہمارے پاس base ہے 5 جو ہے ہمارے پاس exponent ہے اور 2 power 5 کا مطلب ہے کہ آپ 2 کو 5 times multiply کریں mean جب آپ 2 کو 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 کرتے ہیں 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 تو ہمارے پاس 2 power 5 32 آ جاتا ہے اور یہ 32 جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی value کہلاتے ہیں 2 جو ہے ہمارے پاس base ہے 5 ہمارے پاس exponent ہے 32 جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی value کہلاتے ہیں اب اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے laws of exponent laws of exponent میں سب سے پہلے multiplication لا ہے multiplication لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دو چیزوں کا base same ہو اور اس کے درمیان multiplication ہو تو اس کے exponent پلس ہو جاتے ہیں آپ اس میں add ہو جاتے ہیں for example, a power m moderate multiplication ہے a power n چونکہ basisậy moving तो power آپ اس میں add ہو جائیں तो یہ a power m plus n for example, 3 power 5 multiply our dot, 3 power 2 our square is equal to so by multiplication 인나 हमारे پاس power add ہو جائیں 5 plus 2 तो इसकी बराबर 3 power 7 इसी तरह ہमारे MORE पास division LA है division LA हमें यह बताता है कि अगर 2 value के basisường सेमों और ने दरम्यान division हो تو ان کے پاور جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبٹیکٹ ہوتے ہیں فار ایکزامپل اے پاور ایم ڈیویڈ بائی اے پاور این تو یہ پاور اے پاور این جو ہے یہ اوپر چلا جائے کہ اس سے سبٹیکٹ ہو جائے گا تو اے پاور ایم مائنس این با جائے اسی طرح 5 پاور ایٹ ڈیویڈ بائی 5 پاور 3 is equal to 5 پاور ایٹ مائنس 3 equal to 5 پاور 5 پاور لا آف ایکسپوننٹ کیا کہلاتا ہے پاور لا آف ایکسپوننٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر اے پاور ایم ہول پاور این آ جائے اگر ایک ویلیو ہے اور اس کے اوپر پاور ہے اور اس کا پھر ہول پاور لے جائے تو ان کی یہ دونوں پاور آپ اس میں ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں اے پاور ایم ہول این is equal to ایم فار ایکزامپل 5 پاور 3 ہول 2 is equal to 5 پاور یا اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ 5 پاور 3 ہول سکوئر برابر ہو جاتا ہے 5 پاور 3 5 پاور 3 تو اس طریقے سے بھی اگر آپ چپ چیک کریں ہمارے پاس وہی 6 آ جاتا ہے پرانا والا میتر جو آپ ملٹیپلیکیشن لے اپلائی کریں اس سے ہمارے پاس وہی چیز آ جاتی ہے اب ہمارے پاس اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دو چیزیں دو چیزیں ہمارے ساتھ پروڈکٹ میں ہو اور اس کے اوپر پاور ہو تو وہ پاور علیدہ علیدہ دونوں پر اپلائی ہو سکتا ہے اے پاور ایم dealt by b power n اسی طرح اگر دو چیزیں آپ کے پاس ڈیویجن میں ہو اور اس کے اوپر ہول پاور ہے تو پاور دونوں کے لئے ہوگا a power m dealt by b power n zero exponent zero exponent کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا exponent zero ہو جائے for example x power zero کسی بھی چیز کا ten power zero thousand power zero وہ ہمارے پاس one کے anything power zero anything exponent zero is equal to x power zero one a power zero one ten power zero one five جو بھی value ہے اس کا power آپ کے پاس zero ہو جائے وہ one کے برابر negative exponent negative exponent یہ ہے کہ if x power minus four اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one by x power four اور five power minus two اس کو ہم one by five square لکھ سکتے ہیں اس طرح one by three power two is equal to three power minus two اچھا یہ تھے ہمارے پاس laws of exponent اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے جانا ہے exercise two point four جو آپ کے پیج number 67 پہ ہے اب اس میں ہمارے پاس پہلا question جو ہے write the base and exponent and value of the following اب انہوں نے ہم سے exponent اور base کے بارے پوچھا ہے اور value کے بارے میں پوچھا ہے تو ہمارے پاس two power nine اس کی جو value ہے وہ ہمارے پاس five minus یہ ہے اب two power اس میں base آپ کے پاس two ہے exponent minus nine اور value جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے one by five by two اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس second part میں a by b power hole p ہے تو یہ ap divided by bp تو آپ کے پاس a by b جو ہے یہ آپ کے پاس base کہلاتا ہے یہ آپ کے پاس exponent کہلاتا ہے اور ap by bp جو ہے یہ آپ کے پاس اس کی value کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی value بن جاتی ہے اسی طرح اس کا third part ہے minus four whole square تو یہ minus four whole square is equal to study اس میں minus four جو ہے یہ base two جو ہے یہ exponent ہے اور value جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے 16 یہ جو ہمارے پاس value اب چونکہ ہم نے question number 2 ہے اس کا part 1 ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر a اور b real numbers ہے تو آپ falling کو simplify کریں گے a power 3 multiplied a power 5 solution میں آئے گا a power 3 multiplied a power 5 by law of exponent already explain کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس law of exponent ہے x power m multiplied x power n is equal to جب basis same ہوں گے اور درمیان میں multiplication ہوگا تو powers minus 3 a square b square whole square آپ کو میں بتا جنگ by law of exponent x y power whole m is equal to x m y m m مطلب یہ اگر دو چیزیں multiplication میں whole power to power دونوں کے لیے ہے اس طرح یہ 3 a square b square whole square 2 جو ہے 2 3 square آجائے گا a whole square b square 9 a 4 ہو جائے گا اور b 4 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس simplified فام آجائے اس طرح a by b 4 3 by 2 ہے اب 3 by 2 چونکہ دونوں کے لیے ہے اس a square کے لیے ہے b square ب یہ ہمارے پاس 3 by 2 دونوں پر apply ہوگا تو 2 to cancel تو ہمارے پاس a 3 power b ہمارے پاس آجائے گا آجائے گا a 3 divided by b 6 ہمارے پاس اس کا آجائے گا اب بائی اس کے جو remaining question رہ گئے ہیں exercise 2 point 4 میں جو remaining parts رہ گئے ہیں وہ آپ لوگ خود کریں گے آسان ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں اس طرح سمپل prime numbers میں change کریں مطلب prime number now for example 2 power 2 already میرے پاس prime میں اس کو chain نہیں کر سکتا 5 already prime میں وہ same آئے گا لیکن 10 کو as a product of 2 number لکھ سکتا ہوں 2 5 0 10 10 کی جگہ 2 5 10 2 multiply 10 5 5 2 2 power 4 5 3 اور یہ power دونوں پہ apply ہوگا تو 2 power square dot 5 power square آ جائے گا اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے lock exponent apply کرنا ہے division میں ہے تو division میں ہمارے پاس لاتا x power m divided by x power n x power m minus n آ جائے گا تو اسی طرح 2 power 4 minus 2 5 power 3 minus 2 تو یہ 2 square آ جائے گا 5 2 square 4 کے برابر 5 power 1 5 کے about for 5 20 یہ اس کا answer 5th root of x 5 and 4th root of x 4 ہے اچھا by law of exponent اب ہم نے کیا کر دیا ہم نے اب سب سے پہلے ہم اس کو change کریں گے اس end square root کو ختم کر یہ 1 by 5 آ جائے گا یہ آپ لوگ آلڈی پڑھ چکے ہیں x power 4 1 by 4 تو یہ 5 5 cancel 4 4 cancel x power 1 x power 1 دونوں کے power add ہو جائیں گے تو ہمارے پاس this answer x square آ جائے گا اس کے بعد ہے question number 3 3 a plus b whole square c plus d whole cube a plus b c plus d whole cube whole cube 3 power cube whole is up by d square cube by law of experiment ہم نے اس پہ apply کر دیا اب یہ چونکہ multiply ہو جائے گا تو 3 6 یہ 9 یہ 3 یہ 6 آ جائے گا پھر by law of exponent چونکہ ہمارے پاس یہ دونوں کے basis same ہے تو یہ 3 اوپر چلا جائے سبٹریکٹ ہو جائے گا ان دونے کے basis سبٹریکٹ ہمارے پاس یہ سبٹریکٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا a plus b whole cube c plus d whole cube یہ اس کا simplified اور آنسر آ جائے اب question number 4 پہ part 1 4 میں ہم نے part 1 کرنا ہے یہ ای بی whole one by b one by a b whole one by a by law of exponent اگر ہمارے پاس one by x ہو تو اس کو x power minus one لکھ سکتے ہیں تو باقی question same رہے گا میں اس پہ a b کو اوپر لے جاؤں گا تو اس کا whole power کیا بن جائے گا minus one اور one by a اپنی جگہ پہ same آ جائے گا اس کو اوپر لے جائیں گے ab whole کو اوپر لے جائیں گے تو اس power power x power minus one بن جائے گا جس طرح اس x x کی جگہ آپ a b کو رکھ لے تو یہ اوپر جائے گا اب یہ دونوں multiply ہو جائیں گے ab minus one by a آ جائے گا اب چونکہ دونوں کے basis same ہے تو by law exponent یہ جب اوپر چلا جائے گا تو plus ہو جائے گا ab b power one by a plus one اب اس کا اگر آپ one by a plus one by b اگر آپ اس کا lcm لے لے تو آپ کے پاس a b آ جائے گا اس a b کو a پر divide کریں گے تو آپ کے پاس صرف one multiplied b رہ جائے گا پلس a b کو b پر divide کریں گے تو one multiplied b رہ جائے گا تو آپ کے پاس b plus a divide by a b آ جائے گا تو اس کو ہم یہ آنسر اس سے آتا ہے ہمارے پاس آنسر یہ آ جائے گا a b whole b plus a divide by a b اور اس کو ان دونوں کو پھر آپ اس پہ الیدہ الیدہ پاور لگ سکتے ہیں دونوں پہ الیدہ الیدہ پاور لگا لی یہ ہم لگ سکتے ہیں now اس کا question number 2 ہے جو بہت important question paper point of view سے xp power xq whole p plus q xq divide by xr q plus r xr xp by r plus p by law of exponent ہم live 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 q کو اوپر لے جائیں گے تو یہ p minus q ہو جائے گا p minus q ہو جائے گا اور p plus q باہر آ جائے گے q minus r ہو جائے گا اور q plus r r r minus p r plus p آ جائے گا اب by formula a minus b a plus b a square minus b square تو ان دونوں پہ ہم نے formula apply کرنا ہے ان دونوں پہ ہم formula apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس p square minus q square q square minus r square r minus p square چونکہ دونوں تینوں میں multiplication ہے تو ان کے power آپ اس میں add ہو جائیں گے پلس p minus p square minus q plus q cancels x power 0 آپ کو آلیڑی میں بتا چکے ہوں anything power 0 is equal to 1 x power 0 is equal to 1 کے 2p plus 1 2p minus q 6p 10 q plus 2 15 اس میں کچھ نمبر ہمارے پاس prime ہے کچھ نہیں ہے جو prime نہیں ہے اس کو ہم prime numbers میں convert کر دیں 6 کو 2.3 کر دیں 10 کو 2.5 کر دیں 15 کو 3.5 کر دیں 6 کو 2.3 کر دیں 6 کو 2.3 کر دیں 6 ہمارے پاس 2.3 power q آ جائے گا اب یہ same یہ بھی same یہ same اب یہ q 2 پہ بھی apply ہوگا اور 3 پہ بھی apply ہوگا اسی طرح یہ p 3 پہ بھی apply ہوگا اور 2 پہ بھی play ہوگا یہ q plus 2 آپ کے پاس 2 پہ بھی ہوگا 5 پہ بھی ہوگا اور یہ p جو ہے 3 پہ بھی ہوگا اور 5 پہ بھی ہوگا اب ہمارے پاس by law of exponent جن کے basis same ہے اور سب میں multiplication ہے power کو add 2 p plus 1 اور 2 power q ہے تو یہ ہمارے پاس p 2p minus q ہے لیکن دہا بھی ہمارے پاس 3 power q ہے تو یہ اس کے ساتھ 5 کے ساتھ product نہیں اکیل آ جائے گا اس طرح denominator بھی 2 power p 2 q plus 2 2 2 3 3 2 2 2 2 plus 2 2 اور p ان کو ہم اکٹا کر لیں اب law of exponent apply کریں ہمارے پاس denominator میں بیس سیم ہوں گے او پر power جائیں گے سبٹریکٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ جو سبٹریکٹ ہوں گے تو آپ کے پاس یہ بھی minus آ جائے گا یہ بھی minus اور یہ minus 2 ہو جائے گا اسی طرح یہ بھی ہمارے 0 آ جائے گا یہاں آپ کے پاس یہ یہ اور یہ cancel 5 power minus 2 رہ جائے گا اب next step میں ہمیں پتہ ہے کہ 3 power یہ سیم رہے گا 3 power 2 3 power 0 1 کے برابر آ جائے گا 3 power 2 پا یہ سیم اب اس کو 2 power minus 1 کو ہم نیچے لائیں گے 2 ہو جائے گا اس 5 کو نیچے لائیں گے 5 power positive ہو جائے گا 1 2 اپنی جگہ پہ 5 square 25 اس کا answer 1 by 50 آ جائے گا اس کا آخری question ہے جو important بھی ہے اور یہ proof کا question ہے ہم نے left سے right hand side proof کرنا ہے لیکن کیونکہ left proof کرنا difficult بھی ہوگا مشکل بھی ہوگا ہم left اٹھا کے right proof left hand side ہمارے پاس یہ same اگر آپ دیکھ لیں اس میں جتنے بھی numbers ہے multiple of 2 64 multiple of 2 2 already 8 بھی ہے ہم جو multiple of 2 2 power میں convert کر دیں for example 4 2 power square whole 5 آ جائے گا 64 کو 2 6 time multiply 64 آتا 64 کی جگہ 2 power 6 آ جائے گا whole cube 2 cube 8 2 power 3 whole 5 128 2 power 7 کے برابر ہوتا ہے اگر 2 کو 7 times multiply کریں تو 128 آ جاتا ہے اور square اپنی جگہ پہ 2 5 10 18 3 15 14 اب law of exponent apply کریں جو چونکہ ساریوں کا basic 2 پر سیم ہے تو power ایڈ ہو جائیں گے denominator میں 2 2 ہے power کیا ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا by law of experiment اب ایڈ کر لیں گے اور اوپر لے جائیں گے 2 power 10 18 plus 3 یہ اوپر والے ایڈ ہو گئے ہیں اور نیچے یہ نیچے والے اوپر چلے جائیں گے تو آپ کے پاس 2 power 2 رہ جائے گا whole 1 by 2 رہ جائے گا 2 to cancel آپ کے پاس 2 power 1 رہ جائے گا 2 power 1 جو ہے اس سے آنسر ہمارے پاس equal to right hand side ہمارے پاس hence یہ ہمارے پاس proved on you thank you